پرس کریں ہمارے پاس ایک کونویکس لینس یا محدب عدسہ ہے جس کی فوکل لینس ہے 5 سنٹی میٹرز اور ہم اس عدسے کے مرکز سے 6 سنٹی میٹر کے فاصلے پہ ایک جسم یا آبجیکٹ رکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس جسم کی شبی یا امیج کس مقام پر بنے گا؟ اس کا ایک طریقہ تو ری ڈائیگرامز یا شعاؤں کا خاکہ بنایا جائے اور اس کے ذریعے پھر فاصلوں کی پہمائش کی جائے لیکن یہ ایک لمبا اور پیچیدہ طریقہ ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے میرر فارمیلا یا آئینوں کا کلیہ سمجھا تھا جس کے ذریعے ہم میتھمیٹیکلی یہ تمام فاصلے معلوم کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لینس فارمیلا یا عدسوں کا کلیہ سمجھیں گے اور اس کے ذریعے دیئے گئے سوال کو حل کریں گے یہ فارمیلا بھی تقریباً میرر فارمیلا جیسا ہی ہے بس تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ اسے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ فارمیلا ہوگا لینس فارمیلا ایک بڑا ایف ایک بڑا وی مائنس ایک بڑا یو میرر فارمیلا میں ہمیں یاد ہوگا یہاں جمع کا نشان تھا جبکہ لینس فارمیلا میں یہاں تفریق کا نشان ہے باقی سب کچھ وہی ہے یہ فوکل لینس ہے ہماری یہ ایمیج ڈسٹنس ہے جبکہ یہ یو اوبجیک ڈسٹنس ہے ہماری سائن کنونشن یا علامتوں کی روایت یہاں بھی وہی رہے گی جس پر ہم پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں ایک بار یہاں پھر دورا لیتے ہیں ایک خلاصہ اس کا کہ انسیڈنٹ ڈریکشن یعنی جس سمت سے انسیڈنٹ رے یا شعہ وقوع عدسے پر پڑے گی اسے ہم مصبت یا پوزیٹیو تصور کریں گے یہاں ہمارے اوبجیکٹ یا جسم سے دائیں جانب یہ شعہ جا رہی ہے اور عدسے پر پڑ رہی ہے سو دائیں جانب کی سمت یہاں پوزیٹیو یا مصبت شمار ہوگی اس حساب سے اس لینس یا عدسے کے مرکز سے دائیں جانب کی تمام فاصلے یا پہمائشیں مصبت ہوں گی اور اپٹیکل سینٹر یا لینس کے مناظری مرکز سے بائیں جانب کی تمام فاصلے یا مقام منفی شمار ہوں گے دیا گیا ڈیٹا جو ہمیں یہاں سوال میں دیا ہوا تھا وہ ہم لکھ لیتے ہیں اس سائن کنونشن کے حساب سے تو یوں ہمارا برابر ہو جائے گا منفی چھ سنٹی میٹرز کے فوکل لینس اب یہاں ہمارے پاس دو ہیں ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب یہاں ہم اس فوکل لینس کو استعمال کریں گے جہاں سے ہماری روشنی کی شوائیں گزر کر شبی یا امیج بنا رہی ہوں گی یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمل یہ دائیں جانب والی فوکل لینس کے ذریعے ہو رہا ہوگا سو ہم دائیں جانب والی فوکل لینس یہاں ہو جائے گی f is equal to plus 5 سنٹی میٹرز مصبت 5 سنٹی میٹرز اور v image distance ہمیں معلوم کرنا ہے اب ان تمام اقدار کو اپنے اس لینس فارمیلا میں ہم ڈال لیتے ہیں value substitute کر لیتے ہیں اس کو ہم لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 1 over 5 is equal to 1 بٹا v minus 1 بٹا منفیچ ہے اور یہ ہو جائے گا 1 بڑا v is equal to 1 بڑا 5 minus 1 بڑا 6 اور 1 بڑا v برابر ہو جائے گا یہ نیچے LCM ہو جائے گا 5 اور 6 کا 30 اور یہ اوپر ہو جائے گا 6 منفی 5 اور یہ برابر ہو جائے گا 1 بڑا 30 کے یوں ہمارا v برابر ہو جائے گا 30 سنٹی میٹرز کے اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مصبت خدر ہے یا نہیں اس کا کیا مطلب وہ ہماری image یا ہماری شبی لینس کے دائیں جانب مرکز سے 30 سنٹی میٹر کے فاصلے پر بن رہی ہوگی جو کہ یہاں کہیں ہوگی مرکز سے 30 سنٹی پر بن رہی ہوگی